مرنے کے بعد انسان کو سپردے خاک کیا جاتا ہے لیکن انسان اتنا ظالم ہے لوگ مرے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے عورت نے قبر کے اندر سے مردہ بچے کو نکال کر اس کو غسل کیوں دیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی آئیے جانتے ہیں قبرستان کی اس دردناک کہانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینرل سٹرونگ عزمہ اس ٹائم میں شہر خموشہ میں مجود ہوں یہ ہماری آخری حرامگاہ یہیں پہ ہم نے آنا ہے دنیا میں ہم کچھ بھی کر لیں سو سال بھی جی لیں تو سیانے کہتے ہیں سو سال کا جینا اور ایک دن مرنا ہے ایک دن مر کے ہم نے اسی مٹی کے نیچے چلے جانا ہے قبرستان کے اندر چلے جانا ہے اور کام کچھ زندگی میں ایسے کر جائیں کہ وہ صدقہ جاریہ ہو تاکہ اگر آپ کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا پیچھے نہ ہو تو جو آپ نے کام کی ہے وہ صدقہ جاریہ ساری زندگی آپ کو ملتا رہے مام باپ جو ہوتے ہیں یہ بڑا انمول تحفہ ہیں جن کے مام باپ زندہ ہیں وہ ان کی جی بھار کے خدمت کریں کیونکہ وہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو رحمتیں ہوتی ہیں ان کی دعائیں جو ہوتے ہیں وہ اولاد کو کامیاب بناتی ہیں اور ماں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور تسبیح پکڑ کے ساری ساری رات سجدے میں گری رہتی ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا انجینئر بن جائے میرا بیٹا اور وہی بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں شادی ہو جاتی ہیں تو والدین کو پوچھتے بھی نہیں کئی والدین آپ دیکھیں رول رہے ہوتے ہیں شلٹر ہوم کے اندر کوئی سویٹ ہوم کے اندر رو رہے ہوتے ہیں کچھ والدین ایدی کے شلٹر ہوم میں رول رہی ہیں اور کچھ لوگ ایسے انمول ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی دنیا میں تو خدمت کرتے ہیں لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے جو پچھلے انیس سال سے قبرستان آ رہے ہیں اپنے والدین کی قبر پر اور انیس سال زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور ان انیس سال زندگی میں انہوں نے اپنے والدین کی قبروں کو بھی زندہ رکھا ہے کیونکہ جب آپ دفن کر رہتے ہیں پیچھے آپ نہیں جاتے تو پھر قبریں بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو لوگ جاتے رہتے ہیں ان کی قبریں بھی زندہ رہتی ہیں تو انہوں نے اپنے والدین کی قبر کے اوپر آتے ہیں انیس سال سے دعا مانگتے ہیں ان انیس سال زندگی میں انہوں نے کیا کیا ان قبرستان کے اندر سے پایا اور اپنے والدین کی قبر کے اوپر دعا مانگی کیا کیا ان کو انکشافات ہوئے آئیے جانتے ہیں ان سے السلام علیکم شکر اللہ پاک کا کرم مجھے لگتا آپ کو اپنے والدین سے بہت شدہ سے محبت تھی جب وہ زندہ تھے یہ کوئی ویسے نہیں ہے یہ تو ایک فرض ہے مطلب ان کا زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی مجھے محبت کم نہیں ہوئی اور ان سے زیادہ بڑھ گئی ہے جب فوت ہوئے سب سے پہلے آپ کے والد فوت ہوئے کے والدہ والد صاحب میرے دوزار چار میں کیبلری گراؤنڈ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان کا اور اس کے بعد ان کی اچانک مطلب دنیا سے گئے ہیں اس کے بعد وہ مطلب بے باسی ہو گیا ہوں اس کے بعد میں نے یہ سلسلہ نہ چاہتا ہوئے بھی یہاں تک پہنچ گیا ہے میرا ٹھیک ہے پھر والدہ کب فوت ہوئی والدہ دوزار انیس میں تین چار سال گلے ٹھیک ہے ان کے تقریباً سولہ ستنہ سال بعد ٹھیک ہے انیس سال سے آپ قبرستان میں آ رہے ہیں جی جی انیس سال میں دار نہیں لگتا آپ کو نہیں یہاں پر در نہیں ہے یہاں پر اللہ پاکی میں نے رحمت ہی دیکھی ہے کوئی در نہیں ہے یہاں پر زندہ انسان جو ہے نا مردے سے زیادہ خطرناک ہے اور مردہ تو بے باس ہے وہ خود اپنے آپ کو گسل نہیں دے اس نے کیا کسی کو ڈرانے ہو تو وہ سسٹم ایک ایسا ہے قبرستان میں لوگوں ڈڑتے ہیں یہاں پر کچھ نہیں ہے کسی چیز کی قسم قسم کا کوئی کچھ نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ رات کو بھی آتے رہے ہیں قبرستان رات کو تقریباً دوزار چار میں تقریباً دس کافی سال میں میں اس طرح آیا ہوں تقریباً مغرب کے ٹائم آتا تھا اور صبح فجر کے ٹائم جاتا تھا پوری رات قبر پر آتے تھے جی جی قبر پر جاتا تھا اسی طرح مطلب بیٹھا رہتا تھا رات کو سو کے اگلے دن پھر وہی روٹین ہوتی تھی پوری رات آپ قبرستان میں راتے تھے کوئی کبھی کچھ چیز دیکھی کچھ چیز محسوس کی ہو مطلب کوئی اس طرح کی محسوس تو ہو سکتی ہے دیکھی بھی ہے لیکن وہ اس طرح کہ ایک دفعہ میں نے کسی کو دیکھا تھا وہاں کے لئے لیکن آپ کو چھوٹا کر کے سنتا ہوں کہ میں نے کسی کو دیکھا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا تقریباً یہ کچھ حرصہ علیہ کی بات ہے کہ جس طرح انسان امت کے لئے دعا کرتے ہونا اسی طرح جن امت کے لئے بھی مغفرتی دعا کیا کرو تو اس کے بعد مطلب میں نے اکثر میں نے خواب میں بابی کعبہ دیکھا ہے اس کے اندر بیٹھ کے میں میں اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کر رہا ہوں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے تھے اس جگہ پر میں نے سجدے کی ہیں مطلب اس طرح کے معاملات میں نے اپنے والدین اور عزیزوں کاربوں جن کے لئے دعا کرتا ہوں مطلب کافی زرہ لوگ ہیں ان میں جن کو میں نے سینے حرم میں مطلب وہاں پر دیکھا ہے اور اچھے لباس میں خوش دیکھا ہے یہ بات آپ کو کسی نے کوئی آپ کے پاس سے گزرا تھا یا گیبی آواز تھی گیبی آواز تھی مطلب جب میرے والد صاحب کے کول تھے تو رات ہو گئی تھی میں نے بھائی سے پوچھا کہ کبرستان گیا وہ کہہ رہے تھے نہیں گئے تو میں نے آگیا اس کے بعد وہ سلسلہ آج تھا کسی طرح قائم ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا ماشاء اللہ جی اچھا کبرستان کے اندر آ کے لوگ جو جادو ٹونے والے معاملات کرتے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے اور کیا کچھ آپ نے آئے تک دیکھا جادو ٹونے کرنے والے باس یہ لازمی سوچ ہے کہ جس قبر پر وہ جادو ٹونہ کہا رہے ہیں کبھی اسی قبر میں اس طرح کی قبر میں اس نے بھی آنا ہے تو باقی یہ جو چیزیں جادو ٹونہ اس میں زیارت آت تو زیارت آت سب کچھ جھوٹی ہے اور صرف یہ پیسے بٹورنے کے لئے ایک جھوٹا ہے نقش یا علم دے دیا جاتا ہے اور ایسے لوگ جو قبرستان کے والے سے علم کرتے ہیں وہ اپنی آخرت کی ضروری فکر کریں اور قبروں کو کھوڑ کر کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ تویز گنڈے آپ کریں جا یہاں پر قبریں اس طرح ہوتی ہیں اور یہاں پر اکثر مطلب مردے کی ہٹی تلاش کرتے ہیں یہاں پر مطلب اس طرح کر کے دوسرے کا برا سوچ کے دوسرے کی اولاد کا برا سوچ کے اپنے کے لئے اولاد مانگنا اس طرح کے ملدی ہیں یہاں پر یہ ساری پیروں کی جو جھوٹے پیر ہیں ان کی من گرٹ کہانیاں ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں قبرستان میں جائیں تویز وہ اس کے اندر قبر کھوڑ کے رکھے ہیں انہوں کو در نہیں لگتا اس میں مطلب زیادہ تر سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں لوگ سوچتے ہیں کہ مردے کو تنگی یا کچھیں ہوگی اور اس تنگی کا اندازہ نہیں جو اس طرح کا عمل کرتا ہے باقی اس میں یہاں پر اکثر ہوتا ہے جو بینس کے جو پائے ہوتے ہیں بڑے پائے کنالیاں ہانڈیاں دالوں مالی اس طرح کی توییز وغیرہ کافی زیادہ یہاں پر لوگ پھینک جاتے ہیں مجھے بتائیں قبرستان میں پرندوں کا بڑا راشہ ہوتا ہے پرندے بڑے چہچ چاہتے ہیں بولتے ہیں سارا دن تو پرندوں کے واز یہاں پر نہیں آ رہی کوئی پرندہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا کوئی ایک دو دور دور تک اڑ رہے ہیں یہ یہاں پر کافی زیادہ یہاں پر مسئلے مسائلہ بیسے والے سے یہاں پر پہلے جو میں شروع دوہزار چار میں آیا ہوں یہاں پر کافی زیادہ گونس لے تھے پرندوں کے کافی زیادہ اور ایک بھائی تھے یہاں پر وہ گوشت ہوئے رہا اور ان کا دانہ وغیرہ ڈالتے تھے اس کے بعد دس سال آئے ہیں وہ اس کے بعد یہاں تو اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ بہتر جانے وہ نہیں آتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پرندوں کا کھانے کا جو نظام ہے نا یہاں پر اتنا زیادہ متاثر ہو گئے یہاں پر پرندے یہاں پر درختوں سے اوڑ گئے ہیں یہاں پر بہت کام ناتے ہیں جی جب بھی آپ قبرستان آئے تو پھول تو آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں قبروں کے اوپر ڈالتے ہیں خجور کی ایک ٹہنی بھی رکھتے ہیں جب تک وہ ہری رہے گی قبر میں عذاب بھی نہیں ہوتا یہ بھی حیرویات میں آیا گیا سنا بھی گیا ہے تو آپ تھوڑا سا دانہ باجرہ یہ ساتھ لے ہیں تو وہ بھی قبروں پر ڈال دیں تو پرندے وغیرہ کھائیں گے پانی رکھ دیں گرمیاں آ رہی ہیں بہت سخت آگے تو پانی بھی رکھ دیں یہاں پر درخت تو بہت زیادہ ہیں لیکن پانی کا اور دانے کا کسی بھی قبر کے اوپر کوئی دانہ نظر نہیں آ رہا ایسے پڑی نہیں ہیں مجھے یہ بتائیں جو عورتیں اولاد کے لیے معاملات کرتی ہیں قبروں کے اندر سے اللہ معاف کرے کچھ اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں یہ معاملات ایسے ہیں اس میں مطلب یہاں پر بھی آتی ہیں لوگ وغیرہ تو اس میں ایک واقعہ ہے کہ کسور میں ایک جگہ پر ایک عورت تھی تو اس نے مطلب اولاد نہیں تھی کسی پیر نے کہا کہ اس طرح مطلب وہ کرنا ہے مطلب عمل کرنا ہے اس نے بچے کے ایک دن کی جو مایت تھی اس کو نکال کے رات کے ٹائم پاؤں پر رکھے اسے گسل دے رہی تھی قبرستان کے اندر سے بچہ جو مر گیا تھا جی جی اس طرح کا تو وہ گسل دے رہی تھی مطلب اس نیا سے کہ اللہ بھاگ مجھے اولاد دے مطلب اس طرح کا واقعہ تھا تو یہ اس طرح کے لوگ یہاں پریستے حد تک چلے جاتی ہیں تہائی افسوس نہ واقعہ ہے یہ کہ بچے کو قبر کے اندر سے نکال کر اس کے اوپر وہ گسل دے رہی تھی کہ میرے گار بھی بچہ ہو جائے در نہیں لگا اس کو توبہ صغفار یہ بتائیے کہ جو چدریں ڈالی ہوئی ہیں قبروں کے اوپر اس کے اوپر آیات قرآنی لکھی گئی ہیں آندھی طفان آتا ہے چدریں اڑ بھی جاتی ہیں نیچے گر جاتی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں اس میں یہی طرح ہوتا ہے کہ اکثر میں اٹھاتا ہوں ان کے اوپر مطلب چھپکلیاں یا جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں خاپی کے ازم کر کے نکالتے ہیں اس کے اوپر وہ کر جاتے ہیں اس کے علاوہ مطلب اتنی زیادہ جہاں پر جو قبر پکی کر رہتے ہیں اس کے اوپر کل لکھوا دیا جاتا ہے کل کے تقریباً بارہ سال بار یہ قبر زمین میں آدھی چلی جاتی ہے اور جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اس کے لیول پہ پاؤں کے لیول پہ وہ مطلب وہ آتا ہے اور یہ نیکی اگر لوگ سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ نیکی نہیں ہے یہ بدی ہے اور اس کی معافی کوئی نہیں ہے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں کہ قبرستان آئیں کس طریقے سے آئیں کون سی گلتی ہیں جو وہ نہ کریں لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ اللہ خیر کے ان کی جو مطلب والدین کی جو زندگی میں ان کی مغفرت جو خدمت ہے وہ زندگی کا حصہ بنائے اور ان کی مغفرت کی دعا بھی زندگی میں حصہ بنائے اور یہ دنیا میں رشتے ختم نہیں ہیں یہ آخرت تک جائیں گے اور یہ اگر سوچیں تو اگر یہ ختم ہو جائے اللہ پاک اپنے بندے کی امید پر پورا اتر دائے اگر وہ سوچیں گے یہ رشتہ ختم ہے تو ختم ہے اگر نہیں ختم تو یہ آپ سے انشاءاللہ جنت میں ملوائے گا اللہ پاک ان سے آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ قبرستان میں ہم آتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے دعا کرتے ہیں کچھ لوگ سال بھات آتے ہیں کچھ لوگ محرم میں صرف آتے ہیں کچھ لوگ ہر جمعہ کو آتے ہیں کچھ لوگ روز آتے ہیں جیسے آپ آتے ہیں جو اللہ وارث لوگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم آتے ہیں اسلام کرتے ہیں سارے قبرستان سارے کے لئے ساروں کے لئے جتماعی جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ نے کبھی کوئی ایسا دیکھا ہو جس کو دفن کیا گیا اور اس کے جنازے کے ساتھ صرف ایک دو بندہ آیا ہو یہاں پر ایک دفن نہیں یہ کئی سو دفن میں نے دیکھا اور جو لوارث جو ہوتا ہے نا رشتے وغیرہ کوئی برا کہتے ہیں نا لوگ ان کے لئے یہ خاص سبق ہے وہ ضرور اسیس کو دیکھیں جو جب لوارث جنازہ آتا ہے اس کے ساتھ ایک ایمبولنس والا ایک پولیس والا اور ایک گورکن ہوتا ہے اور اس کو اٹھا کے سمجھنے کے پھینکنے والے حساب ہوتا ہے قبر میں اس کے اوپر سلیب رہ کے چلے جاتے ہیں اور دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور وہ قبر چھے مہینے بعد ختم ہو جاتی ہے اگر وہ اندر سلامت نہ رہے تو اور اکثر ہوتا ہے قبر وغیرہ کرتے ہیں وہ اس کو ختم کرنے کے گوشش کرتے ہیں اندر سے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ بند کر دیتے ہیں اسے تو باقی یہ معاملہ جو ہیں مطلب لوارث جنازہ رشتے کو برا کہنے والا لوارث جنازہ ضرور دیکھے گا دنیا میں ہم رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور رشتے تو ہوتے ہیں وہ جوڑوں کی طرح ہوتے ہیں اگر ان کو جوڑا جائے میں نے یہ بھی سنیا کہ جوڑوں میں درد بھی نہیں ہوتی تو رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے دنیا میں اگر آپ کسی سے نراز ہیں کسی بھی وجہ سے کوئی پروپٹی کا مسئلہ ہے کوئی بھی آپ کی رنجش ہے تو اس کو ختم کر لیں کیونکہ ہم نے ایک دن مار جانا ہے اور یہ ہماری آخری رامگاہ ہے قبروں کی بے رونتی نہیں کرنی چاہیے اور قبرستان کے پاس ہے ہمیشہ جب گزریں خموشی سے گزریں میوزک بغیرہ نہ لگائیں قبروں پر جا کر ٹک ٹوک مت بنائیں میں نے لازٹ دنوں دیکھا ایک لڑکی قبرستان گئی ہے تو اس نے جا کے وہاں پر ٹک ٹوک بنائی ہے جو کہ انتہائی افسوس بھی ہوا اور اس طرح کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی کرتے ہیں سانس ہماری نیچے جائے گی اور اوپر آئے اس کا کوئی بروسہ نہیں اگلی سانس کا بھی بروسہ نہیں لہٰذا قبرستان جائیں اپنے پیاروں کے لئے دعائیں مانگیں اور ان کو بھول نہیں جائیں کیونکہ اولاد جو ہوتی وہ ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوتی تو ضرور ان کی قبروں پر جایا کریں زندہ مثال آپ کے سامنے انیس سال سے وہ قبرستان آ رہے ہیں اور پوری پوری رات بھی گزاری ہے پڑھائی کرتے رہے ہیں اپنے والدان کی قبر پر اور پھر ان کو انہوں نے کہاں دیکھا ہے باب کعبہ کے اندر دیکھا ہے نماز بڑھتے ہوئے اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کروائی وہاں پہ انہوں نے خود اپنے آپ کو دیکھا ہے تو یہ سارے انکشافات انیس سالہ زندگی میں انہوں نے دیکھے اور جو لوگ بچوں کو ساتھ لاتے ہیں اور تویز گھنڈے کرتے ہیں اس طرح وہ مت کریں کیونکہ ہم نے یہی پیانا ہے یہ ہماری آخری رامگا ہے دیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ضرور آج آپ نے کچھ سیکھا ہوگا من گررٹ کہانی ہے پیروں فقیروں کی باتیں مانن کے قبروں میں تویز گھنڈے مت کریں مت دبائیں دیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ